اسلام علیکم میرا نام کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز 2.0 جو لوگ ہمارے اس چینل کو سنتے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ آپ بلکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں کیونکہ سلطان محمود غزنیوی کی کہانیاں یوٹیوب پر ہزاروں موجود ہیں میں نے بہت تجزیہ کیا بہت تجربہ کیا بساری جھوٹ پر مبنی ہیں ویہوز شپ اور پیسوں کا پھٹا میں جو کہانی آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ تین چار کتابوں کا مجموعہ ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کی تاریخ حقائق کے ساتھ معلوم ہوں اس لئے میری اس کوشش کی داد ضرور دیجئے گا وہ مجھے ضرور دعا میں یادر اگر آپ نے پچھلی اپیسوڈ نہیں سنی تو اپر آئی بٹن پر کلک کریں اور اپیسوڈ سن لیں کل ہم نے اپنی اپیسوڈ کا اختتام کیا تھا کہ جب محمود غزنوی اپنی پیر و مرشد ابو الحسن غرکانی کے پانس پہنچ کر ان کو اپنے نکلے ہوئے سونے کے بارے میں بتاتے ہیں جو پچھلی اپیسوڈ میں تفصیل بتا چکے ہیں ناظرین ہم آپ کو تو ان کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے یہ توفہ ملا ہے اور وہ اپنا خواب بھی سناتے ہیں جو بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا اب آگے اپیسوڈ کا ہم آغاز کرتے ہیں ہر سلطان کو درک کی ماند ہونا چاہیے ایسے درک کی ماند جو دھوپ کے جلسے ہوئے انسانوں کو تھنڈی چھاؤں مہیا کرتا ہے زندگی کے کٹھن سفر کے تھکے ہوئے لوگ درک کے نیچے آ گرتے ہیں اور ستاتے ہیں تھکن سے چور جسم ترود تازہ ہو جاتے ہیں تو مسافر پہلے سے زیادہ کٹھن سفر کے قابل ہو جاتے ہیں درک اپنی روزی زمین سے حاصل کرتا ہے انسان کا خون نہیں چوستا زمین سے نمی لیتا اور لوگوں کو چھاؤں دیتا ہے لوگوں سے لیتا کچھ نہیں محمود تھنڈی چھاؤں والے گھنے درک کو تصور میں لاؤ اس کی خوبیاں تمہارے سامنے بکھرتی آئیں گی خدا کا یہ اشارہ نہیں حکم ہے کہ اپنے آپ میں یہ خوبیاں پیدا کرو یہ ذہن میں رکھ لو کہ انسان بڑا بے وفا اور اچھا ہے درخت کو کٹ لیتا ہے درخت انسان کو نہیں کٹتا درخت کٹ جائے تو انسان کے کام آتا ہے اس کا پلنگ بنتا ہے اندیرے اور لنگڑے کی لاتھی بنتی ہے سلطان کا تخت بنتا ہے مگر یاد رکھو محمود جب سلطان اپنے آپ کو انسانوں کا حاکم اور روزی رساں بنا کر اپنے آپ کو درخت کی صفات سے محروم کر لیتا ہے تو تخت الٹتے دیر نہیں لگتی انسان کو صرف دو چیزیں شیطانی بناتی ہیں سونا اور سلطانی وہ انسان بھی شیطان بن جاتا ہے جسے یہ دونوں چیزیں تو آسل نہ ہو لیکن وہ اپنے دل میں ان کی حوص پیدا کر لے جس سر پر سلطانی کی دستار رکھ دی جائے وہ جتنا خدا کے آگے جھکے اتنا ہی بندوں کے آگے جھکے اگر نہیں تو ایسے سلطان کو رکوب و سجود رائے گا جاتے ہیں کیونکہ یہ دکھاوے کے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کو فریب دینے کے لیے ہوتے ہیں جس نے اللہ کے بندوں کو جسمانی اور روحانی بھوک دی وہ اللہ کے حضور جا کر دوزک کو روانہ ہوا جہاں اس کی ریایہ کی آہیں اور فریادیں اور رنج و علام جو سلطان نے دیے وہ سب انگار بن کر اسے جلاتے رہیں گے بچو بن کر اسے ڈستے رہیں گے تُو نے خدا سے مدد مانگی جائے خدا نے تجھے مدد دی مگر دیکھ اور سوچ کہ تُو نے خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں اسمان سے اتارا ہوا فرشتہ نہیں پھر خدا نے اپنی زمین کا سینہ چاک کر کے تیری سلطنت کو سونے میں کیوں نے لا دیا یہ سونا تیرا نہیں تیری سلطنت کا ہے یہ سونا تیری سلطنت کی توسیع کے لیے ہے اگر تُو تخت و تاج کے نشے میں بھول جائے گا کہ تیرے فراہز کیا ہیں اور بندوں کے کتنے حقوق تیرے سر ہیں تو زمین اپنی دولت نگل لے گی جو خدا دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے اس اشارے کو سمجھو محمود اپنے پیرو مرشد والی ابو الحسن غرکانی سے روحانی فیض حال کر کے محمود نے اپنی توجہ سلطنت کی انتظامی اور فوج پر مرکوز کر دی اس نے قوم کو اتنا خوشحال کر دیا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو فوج میں بھیجنے لگے سلطان محمود نے حقوق العباد پر سب سے زیادہ توجہ دی سلطان محمود کو اندوستان کی اطلاع کا انتظار تھا ادھر سے کوئی اطلاع نہ آنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ راجہ جیپال شکست تسلیم کر کے بیٹھ گیا ہے سپا سالار نے کہا اس صورت میں ہمیں اندوستان پر حملے کی تیاری کرنی چاہیے سلطان محمود نے کہا وہ حملہ ضرور کرے گا میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ ہمارے ملک سے دور ہمارے میدان میں آ کر لڑے اگر مجھے اس کی پیش ختمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی تو میں اسے اپنی پسند کے میدان میں لڑاؤں گا سپا سالار نے کہا اب تک لہور سے کسی نہ کسی کو آ جانا چاہیے تھا ہمارے آدمی پکڑے نہ گئے ہوں سلطان محمود نے کہا چند دن اور انتظار کرو اگر کوئی اطلاع نہ آئی تو میں یہاں سے آدمی بھیج دوں گا لاہور سے اطلاع جار ہی تھی عمران بلازری نظام اور قاسم بلکی اس رات جگمہون اس کی بہن رشی اور فاطمہ کو لے کر لاہور سے نکلے تھے جس رات بھنڈا کے جاسوس جامبازوں نے لاہور میں راجہ جیپال کی رسط کو نظر آتش کیا تھا بڑے پنڈت نے رشی کی جگہ اس رات ایک اور لڑکی اگواک کروالی تھی اور اسے ٹیلو والے مندر میں پہنچا دیا تھا یہ لڑکی ہوشمتی سب کو دیکھتی تھی اسے جو کہتے تھے وہ کرتی تھی ایک پنڈت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف یہی کہتا رہتا تھا صبح و شام مجھے دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو اور مہاراجہ جیپال کے ماتھے پر میرے خون کا تلک لگا دو میرے خون کی چمک دشمن کو اندھا کر دے گی یہ ایک پرسرار سامل تھا جس میں سے لڑکی کو گزارا جا رہا تھا اس کے گرد اسی عمر کی لڑکیاں ناشتی اور گاتی رہتی تھی لڑکی کو خاص قسم کی غزہ دی جاتی تھی اور اسے کوئی ایسی چیز کھلائی جاتی تھی جس کے اثر سے اس کا ذہن اپنے قبضے میں نہیں رہتا تھا تین چار دنوں بعد اس نے وہی کہنا شروع کر دیا جو اس کے ذہن میں ڈالا جاتا رہا وہ مکمل طور پر ہپنوٹائز ہو چکی تھی ایک روز راجہ جیپال کو پنڈت ٹیلو والے مندر میں لے گئے اسے پنڈتوں اور سادووں کے جلوس میں مندر کے اندر کئی ہاتھوں والی دیوی کے بدھ کے آگے لے جا کر بیٹھا دیا مندر کی کواریوں نے اس پر پھول نچھاور کر دیئے پنڈتوں نے بھجن گائے لڑکی کو ایسے لباس پر راجہ کے سامنے لائے گیا جس میں وہ پری لگتی تھی لڑکی نے بازو پھلا کر کہا مجھے دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو مہاراج جیپال کے ماتے پر میرے خون کا تلک لگا دو لڑکی نے اس عمل کے زہر اثر جو اس پر کیا جاتا رہا سر جھکا دیا ایک پنڈت نے راجہ جیپال کی نیلام سے تلوار نکالی اسے راجہ کے سر پر پھیر کر اور ایک ہی وار سے لڑکی کا سر اس کے تن سے جدہ کر دیا مندر کے گھڑیاں اور گھنٹیاں بچتے لے تمام پنڈت سادو اور لڑکیاں ہار جوڑ کر دیوی کے بت کے آگے جھک گئے بڑے پنڈت نے لڑکی کے خون میں ملی ڈپو کر راجہ جیپال کے ماتے پر خون کا تلک لگا دیا راجہ جب ان پرسرار اور ڈراؤنے ٹیلو سے باہر آیا تو اس کی گردن تنی ہوئی تھی چہرے پر ایسی رونک جیسے اس نے غزنی کی سلطنت فتح کر لی ہو اور محمود غزنی نے اس کے آگے اتھیار ڈیال دیئے ہوں اس نے اسی روز جلے ہوئے سامان کی کمی پورے کرنے کے حکامات جاری کر دیئے جو اتنے سخت ہے کہ اس کی ریاست کے گھر خالی ہو گئے کسانوں کے ہاں اتنا ہی اناج رہنے دیا گیا وہ صرف زندہ رہ سکیں ہندو ریایہ تو پہلے ہی راجہ کا خزانہ بھر رہی تھی مندروں میں پنڈتوں نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف ایسی نفرت بھر دی تھی کہ اسے مذہب کا فریضہ اور جنون بنا دیا گیا ہندو عورتوں نے زیورات تک راجہ کو دے دیئے راجہ خود ہندو ریاستوں کے مہاراجوں سے ملنے اور فوجی مدد لینے کو نکل کھڑا ہوا اس نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ اب کہ وہ شکست کھا کر نہیں آئے گا وہ غزنی کو ہر قیمت پر اپنی راجدھانی میں شامل کرے گا عمران کا کافلہ جس میں نظام اور قاسم بلکی جگمہن رشی اور فاطمہ شامل تھے راوی پار کر کے رات بھر چلتا رہا اور وہ لہور سے بہت دور نکل گئے عمران جاسوس تھا راستوں سے واقف تھا اپنے کافلے کو عام راستی سے دور ہٹ کے لے جا رہا تھا ایک گھنے جنگل میں صبح طولو ہوئی رشی گھوڑے پر ہی سو گئی عمران نے سب کو وہیں آرام کے لیے روک لیا سب رات بھر کے جاگے ہوئے تھے گھوڑوں کو بھی آرام چارے اور پانی کی ضرورت تھی ان کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ مسافت چوری چھپے تیہ کرنی تھی رشی کو گھوڑے سے اتارا گیا تو تب بھی اس کی آنکھیں نہ کھل سکی اسے لٹا دیا گیا سب لیٹ گئے اور فوراں ہی گہری نین سو گئے کچھ دیر بعد فاطمہ نے عمران کو جگایا اور اسے پرے لے گئی تم اس ہندو رڑکی کو بھی ساتھ دے جا رہے ہو مجھے بھی فاطمہ نے کہا میرا مستقبل کیا ہوگا عمران نے جواب دیا اس وقت میرے سامنے سلطنت غزنی کا مستقبل ہے اپنے ملک میں پہنچ کر تمہارے مستقبل کیلئے سوچوں گا میرے فرض کے راستے میں نہ ہو فاطمہ نے کہا میرے دل میں وہم بھر گیا ہے مجھے یہ ڈھرا رہا ہے تم اپنے ملک کا فرض ادا کر رہے ہو میں نے تمہاری جو مدد کی ہے وہ تمہاری خاطر کی ہے میں نے جو گناہ تمہیں حاصل کرنے کیا تھا اس کا کفارہ اسی طرح ادا کیا جس طرح تم نے کہا تھا میں یہ دیکھ رہی ہوں تمہیں رشی مل گئی ہے مگر تم مجھے نہیں مل سکو گے اسے تم اپنے لیے لے جا رہے ہو عمران نے پوچھا کیا تمہاری روح کو چہن نہیں آیا یہی رشی تمہیں چڑھل بن کر ڈراتی رہی اب یہ تمہارے ساتھ ہے تمہیں اس سے ڈر تو نہیں آتا تمہاری روح پر اب گناہ کا کوئی بوجھ نہیں رہا میرے ساتھ روح کی باتیں نہ کرو عمران فاطمہ نے نیند اور بوجل آواز میں کہا بتایا گیا ہے کہ جو کچھ ہے جسم ہے سنو فاطمہ عمران نے جنجلا کر کہا معلوم ہوتا ہے ہماری راہیں جدا اور ہماری منزلیں جدا ہیں میں تمہیں اپنا بھیٹ بتا دیتا ہوں میں خدا کی راہ میں لڑنے والا سپاہی ہوں میں تمہارے ملک کا رہنے والا نہیں میں غزنی کے علاقے کا بھاشندہ ہوں اور میں غزنی کا جاسوس ہوں یہ دونوں مسلمان ان فوج کے عدیدار ہیں جن کے ذریعے راجہ جیپال کو دوبارہ شکست دی ہے یہ دونوں پکڑے گئے تھے اور لہور میں راجہ کی قید میں تھے میں نے انہیں فرار کرا ہے تم جسم کے حسن اور جسم کی خواہشات پر قربان ہوئی جا رہی ہو ہم جسمانی خواہشات قربان کر چکے ہیں یہ بہن بھائی ہندو ہیں اور اپنے مذہب سے منحرف ہو چکے ہیں یہ فرض بھی میں نے اپنے اوپر لے لیا تھا انہیں کفر سے نکالوں اب تمہیں ثابت کرنا ہے کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے اب جسم کی باتیں چھوڑ دو ہم دشمن کے ملک سے گزر رہے ہیں موت ہمارے تاقب میں ہے تمہیں اپنے مذہب کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے عمران جذباتی انداز سے حقیقت کی باتیں کر رہا تھا مگر فاطمہ کے چہرے پر اکتہ ہٹ سی تھی جیسے عمران کی بات اس کی سمجھ سے بالا ہو یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو اس کے خیالوں میں اپنا ماضی تھا جس میں وہ عمران کی حال اور غزنی کی مستقبل کو دفنانے پر تلی ہوئی تھی اس نے کوئی بات کی تو دیکھا عمران اس کی طرف متوجہ نہیں اس کی نظریں اپنے سامنے کہیں اور جمع ہوئی تھی عمران کے موز سے سرگوشی نکلی رشی اور وہ اٹھ کر چل پڑا فاطمہ نے دیکھا رشی آہستہ آہستہ اس طرح چلی آ رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہو عمران آہستہ آہستہ چلتا اس کی طرف گیا رشی نے قریب آ کر باہیں عمران کی گلے میں ڈال دیں پھر چہرہ اس کے سینے سے لگا کر بچی کی طرح گال اس کے سینے سے رگڑنے لگی عمران نے اس کا سر اٹھایا فاطمہ قریب بیٹھی دیکھ رہی تھی اس کا خون کھول رہا تھا رشی نے حیرزدہ سرگوشی کی اور کہا میں کہاں تھی تم کہاں تھے ہم کہاں تھے میرا بھائی اور دو آدمی وہاں پڑے ہیں کیا وہ زندہ ہیں اس نے فاطمہ کو دیکھا تو عمران سے لگ ہو کر بولی یہ کون ہے تمہاری بہن تو نہیں ہو سکتی اسے کہاں سے لائے ہو ہوش ٹھکانے کر لو رشی سب کچھ بتاؤں گا عمران نے کہا اور اسے بٹھا لیا ہم تمہیں پندتوں سے چھین لائے ہیں رشی نے کہا یاد آ گیا مجھے پندت دیوی پر قربان کرنے کے لیے لینے آئے تھے پھر معلوم نہیں کیا ہوا وہ کہاں آئے میں شاید خواب دیکھ رہی ہوں عمران نے کہا اس لڑکی کا نام فاطمہ ہے یہ ہماری مدد نہ کرتی تو ہم وہاں تک کبھی ہی نہ پہنچ سکتے جہاں تمہیں دنیا کی نظروں سے اوجل کر دیا گیا تھا عمران بلہ ذری نے اسے تفصیل سے بتا دیا کہ اسے پندت کس طرح اور کہاں لے گئے تھے اور اسے وہاں سے آزاد کرانے کے لیے کس طرح فاطمہ کو استعمال کیا گیا عمران نے یہ بھی اسے بتا دیا کہ فاطمہ ایسے بھوڑے خامن سے بھاگی ہے جس کی پہلی ہی دو بیویاں ہیں رشی کو فاطمہ اس لحاظ سے تو اچھی لگی کہ اس نے اسے موت کے موہ سے بچایا مگر اس کی عمر اس کی شکل صورت اور جسم کا حسن دیکھ کر رشی کے دل میں عمران کے متعلق وسوسے پیدا ہو گئے وہ فاطمہ کو شکی نگاہوں سے دیکھنے لگی اتنے میں قاسم اور نظام اور جگمہون اٹھ کر آ گئے وہ رشی کو ڈھونڈ رہے تھے رشی کے دماغ سے اس دوائی کا اثر اتر چکا تھا جو اس ٹیلے والے مندر میں پیلائی جاتی رہی اسے بالکل یاد نہیں وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا عمران نے کہا دوستو ہمارے سامنے بڑی ہی لمبی اور خطرناک مسافت ہے میرے پاس سونے کے کچھ سکے ہیں جو راستے میں کام آئیں گے لیکن ہم جنگل ہی سے پانی اور خراک حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تم نے مجھے بتایا کہ رشی مل گئی تو ہم واپس نہیں آئیں گے جگمہن نے کہا اس لیے میں گھر سے بہت کچھ چرال آیا ہوں اس نے کپڑوں کے نیچے کمر بند کے ساتھ بھاندی ہوئی ایک تھیلی کھولی اس میں نگدی کے علاوہ رشی کے زیورات تھے فاطمہ کو بھی عمران نے کہا تاکہ وہ اپنے ساتھ کچھ لے آئے اس لیے وہ بھی نگدی اور زیورات لے آئی تھی نظام اور قاسم بلکی نے مسلمانوں کے دستور کے مطابق عمران کو امیر کاروان قرار دے دیا اور کہا یہ تمام ترو تازہ عمران کے حوالے کر دیا جائے اب منزل تک اس کا حکم چلے گا سب نے فیصلہ منظور کر کے نگدی اور زیورات عمران کے حوالے کر دیئے یہ اچھا خاصا خزانہ تھا اس میں چاندی کے سکے بھی تھے وزن اتنا تھا جو کمر بند کے ساتھ زیادہ باندھ کر اسے اٹھایا نہیں جا سکتا تھا یہ چمڑے کی ایک تھیلی میں ڈال دیا گیا اور تھیلی عمران نے اپنی تحویل میں لے لی اس نے سب کو خبردار کر دیا کہ راستے میں ڈاکوں کا خطرہ ہے اس تھیلی کے علاوہ ڈاکیوں کی نظر سب سے زیادہ فاطمہ اور رشی پر ہوگی کیونکہ یہ عمر میں کم اور حسن میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں ڈاکوں اور رہزنوں اور راجہ کے مخبروں سے بھچنے کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو سفر کیا جائے چونکہ غزنی جلدی پہنچنا تھا اس لیے کم سے کم آرام اور قیام کرنا تھا سورج غروب ہو گیا تو وہ چل پڑے فاطمہ امران کی پیچھے سوار ہوئی اور رشی جگمہن کی پیچھے چلتے جلتے قاسم بلکی نے اپنا گھوڑا پیچھے کر لیا اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا نظام اور قاسم کی بھی یہی مشکل تھی صرف امران تھا جو ان کی زبان سمجھتا تھا اور بولتا تھا وہ اندوستان کی زبان بھی اپنی ماذری زبان کی طرح روانی سے بول سکتا تھا بلکی کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر نظام نے بھی گپ شپ لگانے کے لیے اپنا گھوڑا پیچھے کر کے قاسم بلکی کے ساتھ کر لیا بلکی نے گھوڑا اور آہستہ کر کے امران وغیرہ سے زیادہ فاصلے پر کر لیا کیا تم اس امران پر اعتماد کر سکتے ہو جو دو جوان لڑکیاں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے قاسم بلکی نے یزی سے پوچھا تم نے اتنا زیادہ خزانہ بھی اس کے حوالے کر دیا یہی دو چیزیں انسان کا امان برباد کیا کرتی ہیں سونا اور حسین عورت اگر امران قابل اعتماد نہ ہوتا تو ہمیں فرار کرانے کی بجائے اس ہندو لڑکی کو پڑیتوں کے قبضے میں جانے سے پہلے ہی اپنے ساتھ لے کر لہور سے غائب ہو گیا ہوتا نظام اور قاسم بلکی نے کہا فاطمہ کو اس نے غیر معمولی درشمندی سے استعمال کیا چونکہ یہ لڑکی اپنے خامن سے بھاگنا چاہتی تھی اس لئے امران نے سلطنت کے فائدے کے پیش نظر فاطمہ کو خامن سے نجات دلائی ان دونوں لڑکیوں کا غزنی کہ سلطنت کے نفع نقصان کے ساتھ کیا تعلق ہے قاسم بلکی نے کہا یہ اس شخص کی آیاشی کا ذاتی انتظام ہے اور اس کے اخراجات یہ سلطنت کے خزانے سے پورے کر رہا ہے مجھے اس پر اعتماد نہیں تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ فاطمہ خامن والی عورت ہے جبکہ طلاق نہ لے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی تم دیکھ لینا امران اسے اپنی داشتہ بنا لے گا اور اس ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرے گا نظام نے قاسم بلکی کو کہا مجھے تمہاری باتوں سے بد اعتمادی کی نہیں حسد کی بو آ رہی ہے تم اپنا دھیان ان لڑکیوں سے ہٹا لو تمہیں شاید احساس نہیں کہ قید سے ہماری رہائی ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہمیں اس کافر راجہ کے قید خانے پہ تلپ تلپ کر مرنا تھا مجاہد میدان جنگ میں برنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں ہمیں غزنی پہنچ کر اپنی فوج میں شامل ہونا اور ہندوستان کے کفار کے خلاف لڑنا ہے عمران کسی کو داشتہ رکھتا ہے کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے قاسم بلخی نے کہا ہم فوج کے عہدے دار ہیں عمران کا ردبہ ہم سے کم ہے میں اس کی ذاتی کردار کی اصلاح کر سکتا ہوں ہم اسے اس سفر میں اپنا امیر مقرر کر چکے ہیں نظام نے کہا اس نے کوئی غلط حرکت کی تو ہم وہ راجہ جیپال کا حملہ رکھنے کی تیاری کرے تم سادہ لو انسان ہو کاسم نے کہا کہ شخص ہمیں دوکھا دے گا ادھر فاطمہ عمران بلازری کی پیچھے سوار اس کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی اس کا جسم گھوڑے کی چال کے ساتھ عمران کے جسم سے مس کرتا جا رہا تھا عمران محسوس کر رہا تھا کہ فاطمہ کی باتوں میں نشہ کی کی کیفیت ہے اتنے میں فاطمہ نے عمران بلازری سے پوچھا تمہیں یہ ہندو لڑکی کیوں اتنی اچھی لگتی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں عمران نے کہا فاطمہ میں جو باتیں تمہیں کہہ چکا ہوں انہیں دھرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان عورت کو غیر مسلم عورت سے مختلف اور بلند ہونا چاہئے میں اس وقت جسم سے کوئی سرکار نہیں رکھتا تم بہت حسین و فاطمہ تمہارا جسم آگ کی طرح ہے جو کا ہوں میرے ساتھیوں نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا ہے میں نے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کافلے پر قربان کر دی ہیں امیر مقتصر کافلے کا ہو یا پوری قوم کا اسے اپنی ذات اپنی خواہشات اور اپنی تمناوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے اس کے ذہن میں دوستی اور دشمنی کا تصور بھی بدل جاتا ہے اسے کافلے اور قوم کے مفادات دیکھنے پڑتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ قوم کا مجرم ہے غدار ہے فاطمہ نے جھجلا کر کہا تم پھتر کے بت ہو بے جان بت جن کی پوجہ اتنی خوبصورت ہندو عورتیں کرتی ہتھر کے بتوں کا مزا کھڑا آیا ہو اسی روز کا ذکر ہے کہ ایک پڑاؤ میں فاطمہ عمران کے سامنے اپنے ابلتے کھولتے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی مگر عمران کا رویہ وہی تھا جو پہلے روز تھا تم پتھر ہو فاطمہ نے دیوانگی کی کیفیت میں عمران کے موہ پر تھپڑ مار کر کہا تم مٹی کے بت ہو اور وہ اٹھ کر پرے چلی گئی کافلہ پشاور سے ہٹ کر گزرتا ان پہاڑوں میں داخل ہو چکا تھا جہاں آج کا درہ خیبر ہے عمران لے آیا تھا اس نے سب کو خوش قبری سنائی تھی کہ اب وہ محفوظ علاقے میں آگئے جہاں پکڑنے جانے کا کوئی خطرہ نہیں رہا انہوں نے اس علاقے میں اپنا قیام کیا موسم گرمیوں کا تھا اور یہ پہاڑ بے آب وہ گیا تھے دن کے وقت ان سے شولے نکلتے تھے پھتر ہکتے انگاروں کی طرح گرم رہتے تھے آدھی رات تک کافلہ چلتا رہا پھر آرام کے لیے رک گیا گھوڑے الگ باندھی گئے سب ادھر ادھر لیٹ گئے عمران ہر رات کی طرح سب سے ہٹ کر لیٹ تھا تھکر نے سب کو فوراں سلا دیا چاند جو آدھی رات کے بعد اوپر آیا کرتا تھا پہاڑوں سے اکب میں اٹھتا آرہا تھا کاسم بلکی کی آنکھ کھل گئی اس نے اپنے قریب سے ایک سایہ گزرتے دیکھا بلکی اٹھ بیٹا اس کے ہمسفر اس سے دور گہری نیند سوئے ہوئے تھے کاسم بلکی نے اس نے اشاروں سے اپنا مدہ فاطمہ کو سمجھانے کی کوشش کی اس طرف اشارہ کیا جدر امران سویا ہوا تھا پھر نفرت کا اہزار کیا اس نے اشارے کیے جو فاطمہ سمجھ گئی وہ ایسے کہہ رہا تھا کہ امران اچھا آدمی نہیں اور وہ ایسے فاطمہ کو دھوکہ دے رہا ہے رشی کے ساتھ شادی کرے گا اور یہ کہ فاطمہ نے اپنے اتنے قیمتی جہورات امران کو دے کر غلطی کی قاسم بلخی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیے پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا فاطمہ کو دھکتے ہوئے جذبات نے اس کے جسم کو تندور بنا کر رکھ دیا جس میں اس کی روح جل گئی تھی فاطمہ ان اشارہ کو سمجھ گئی بلخی نے اسے اس طرح اپنے بازو میں لے لیا تھا جس طرح وہ امران کو اپنے بازو میں جگڑ لینے کیوں بیتاب رہتی تھی قاسم بلخی کے بازو کا گھیرہ اور تنگ ہوا تو فاطمہ کے زہر میں امران کی تصویر دھندلی ہونے لگی قاسم بلخی اسے اپر لے گیا اور اسے ایک جگہ بٹھا کر دبے پاؤ امران کے قریب چلا گیا امران تھکن اور جوانی کی گھیری نین سویا ہوا تھا چمڑے کی وہ تھیلی جس میں سونے کے سکے اور جیورات کی شکل میں زاہد سونا تھا امران کے سر کے قریب پڑی تھی بلخی نے نہایت آہستہ آہستہ تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھایا ناظرین آگے کیا ہوا جب اس نے تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھایا کیا امران بنظری کی آنک کھل گئی اور کیا فاطمہ فوراں سے بلخی کی طرف چلی گئی کیا ہوگا کل کل کا انتظار کریں ہماری اپیسوڈ دیکھنے کے لئے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنی دعاوں میں مجھے یاد دکھنا میرے اس چینل کو ضرور سب